مدد پردیس کے گوالیر میں تین محلاؤں نے عظیب و غریب حرکت کی ہے محلاؤں نے ایک مندر میں سیولنگ کو ایٹو سے چنوا دیا ایٹو سے چنوانے کے بعد ریلنگ میں کرنٹ لگایا اور باہر سے تالہ بھی جڑ دیا مندر میں درسن کرنے آئے ستھانی لوگوں نے ایسا دیکھا تو ہنگامہ ہو گیا پولیس کو سوچنا دی گئی ہنگامہ کے بعد تینوں محلاؤں کے خلاف پولیس نے معاملہ بھی درج کیا ہے دو محلاؤں کو حراست میں لیا گیا حراست میں لی گئی محلاؤں نے بتایا کہ شیو بھگوان نے درشن دے کر ایسا کرنے کے لیے کہا تھا جبکہ اس معاملے میں ایک محلہ بھی فرار ہے دراصل وشو بیدیالہ اتھانا چیتر کے سیٹی سینٹر رستیتر راجیو آواز یوجنہ کی ملٹی کے پاس ایک شیو مندر پر اس سمیں ہنگامہ کھڑا ہو گیا جب ستھانی لوگ پوجہ آرشنہ کرنے پہنچے کہ سانی لوگوں نے دیکھا کہ شیو لنگ کو کسی نے ایٹ اور سیمنٹ سے چنوا دیا ہے اس کے بعد ریلنگ میں کرنٹ کے ساتھ ساتھ باہر تالہ بھی لگا ہوا ہے دیکھتے ہی دیکھتے وہاں تناؤں فیل گیا سوچے نہ ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی جانچ کی تو پتا چلا کہ راجیو آواز میں رہنے والی ایک پیتالیس سال کی محلہ کرشنہ اور اس کے ساتھ بملا اور سریتہ گروال محلاؤں نے شیو لنگ کو سیمنٹ سے چنوا دیا پولیس انہیں حراست ملے کر تھانے پہنچی پکڑی گئی محلہ کرشنہ اور بملا نے سویکار کیا کہ انہوں نے اس طرح شیو لنگ کو ایٹ اور سیمنٹ سے چنوا دیا محلہ نے اس کا کارن بتاتے ہوئے کہا کہ اندر شیو لنگ بڑا ہو رہا ہے پولیس نے پوچھا کہ اندر شیو لنگ کیسے بڑا ہو رہا ہے اس پر محلہ نے بتایا کہ اسے رات کو بھگوان شیو نے سپنا دیا تھا سپنے میں کہا کہ میری پنڈی کو بڑا کرنا ہے اس کے لیے اسے ڈھک دیا جائے پولیس نے تینوں کی خلاب معاملہ درج کر لیا ہے دو محلاؤں کو حراست ملے کر نوٹس پر چھوڑ دیا گیا جبکہ ایک محلہ سریطاب اگروال ابھی بھی پھرار ہے چھوڑ دیا ہے کینگ کی لے